کہ اس کے ایک مسلمان دوست نے کہا کہ اسلام کے مطابق سورج سنٹر ہے اور دھرتی زمین اس کے ریوالویگ اراؤنڈڈ اس کے ایک اول چکل لگا رہی ہے لیکن سائنس کہتا ہے بھائی صاحب نے کہا کہ سورج سنٹر ہے اور پلانیٹس اس کو ریوال کر رہی ہے بھائی صاحب ارٹھ بھی ایک پلانیٹ ہی ہے تو جو کچھ آپ کے مسلمان دوست نے کہا وہ بھی صحیح ہے اور جو آپ نے کہا وہ بھی صحیح ہے ارٹھ از اپلانیٹ تو آپ جب کہتے کہ پلانیٹس گول چکل لگا رہا ہے سورج کے ارٹھ از اوسو اپلانیٹ لیکن یہ کہنا کہ سورج سنٹر میں ہے قرآن مجید میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ہے نہ حدیث میں ہے ہم سائنس میں جانتے ہیں کہ سورج کولا سسٹم کا سنٹر ہے سارے کائنات کا سنٹر نہیں ہے جو قرآن میں جو آیت آتی ہے سور انبیاء کی سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیتیس میں لکھا ہے